بے کے بعد کس سبجیکٹ میں ماسٹر کرنا چاہیے جن کی انگلیش بہتر ہے انہیں ایم میں انگلیش کرنا چاہیے اور جن کی انگلیش ویک ہے انہیں تو لازمی ایم میں انگلیش کرنا چاہیے مارکیٹ میں باقی سبجیکٹ کی کوئی ڈیمان نہیں کچھ سٹوڈنٹ اسلامیک سٹیڈیز اور اردو اور ایڈیوکیشن کی طرف جاتے ہیں اور تھری منس میں انہیں ادراک ہو جاتا ہے کہ ماسٹر جس مرضی سبجیکٹ میں کریں محنت برابر ہے دوسرا ٹاپ سبجیکٹ انگلیشی ہے وہ لوٹ آتے ہیں کچھ زدی ہوتے ہیں وہ ٹو یئرز ضائع کرنے کے بعد واپس آتے ہیں یا شرمندہ ڈومیسٹک لائف اپنا لیتے ہیں انگلیش نہ جاننے والے کو تو اردو کی لیکچرشپ بھی نہیں ملتی ماسٹرز ان اردو کیا لیکچرشپ نے اس لیے نہیں ملی کہ وہ انگلیش نہیں جانتا کیوں اگر کسی سٹوینڈ نے انگلیش میں کوئسچن ریز کر دیا تو گڑو رانی کلاس کے کس کونے میں مو چھپائے گی بینیفیٹس آف ایم انگلیش کنٹینٹ رائٹنگ انٹرنیٹ میں کنٹینٹ رائٹنگ بہت بڑا کام ہے بے شمار آن لائن جابز ہیں لیکچرشپ ہے آن لائن ان لائن تھیچنگ گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر بے شمار جابز ہیں ایم انگلیش کے لوگوں کو کام ڈھونگتا ہے نیکسٹ قویشن ہے ٹوینٹی فائی بکس ان پارٹ ون اینڈ ٹوینٹی فائی بکس ان پارٹ ٹو سر یہ کیسے ہوگا اس کا جواب بہت آسان ہے یہ بات تو ایسے ہے جیسے آپ کو ایک یوسف میمن کی سیڈی دی جائے سکس ہنی سنگھ کے گانوں کی سیڈیز دی جائیں ٹوینٹی موویز دی جائیں اور کہا جائے جاؤ بیٹا بیٹ پر دراز ہو جاؤ سونے سونے کپڑے پہنو ساف ستری رہو اور ان کو انجوائے کرو ایک سال تو آپ کیا کہیں گی ہیں پاپا اتنا جو دھگانے اور اتنی موویز میں کیسے انجوائے کروں گی مجھے تو آزاب لاحق ہو جائے گا نہیں آپ ایسا نہیں کہیں گی آپ سرپرائز اور امیز ہوں گی مزید کی تمنہ کریں گی سیم اس دا کیس وید ایم می انگلیش لٹریچر در حقیقت آپ ڈرتے ہیں یاد کرنے سے یاد کرنا آزاب ہے ہاں اگر کریٹیو رائٹنگ آپ سیکھ لیں ان تھرٹی لیکچرز ٹین منٹس فیفٹین منٹس بیسڈ ہیں اور ڈیلی ٹوینٹی منٹس کی پیکٹس کر لیں ون منھ تک تو یاد نہیں کرنا پڑے گا پھر یاد کرنے ہیں فور قویشنز ایک بک کے اور انجوائے کرنے ہیں انگلیش سانگز انگلیش موویز انگلیش ڈراماز اگر آپ سوچتے ہیں کہ اکیڈبی میں جا کر ہی آپ کو سمجھ آئے گی آپ کو سیٹسفیکیشن ملے گی تو آپ آن لائن گانے کیوں سنتے ہیں آن لائن ڈراماز کیوں دیکھتے ہیں موویز کیوں دیکھتے ہیں آپ کو تو لائف شوٹنگ جا کر دیکھنی چاہیے نہیں نا آپ ایسا نہیں کرتے اور انگلیش لیٹرچر نہ ہی کوئی پریکٹیکل سبجیکٹ ہے کہ آپ نے ایچ ٹو ایس سو فور میں جان ڈن کی مٹی ڈالنی ہے اور میٹا فیزیکل پویٹری کے پھول گیدر کرنے ہیں بھائی ساری تھیری ہے گفتگو ہے ریکارڈڈ لیکچرز زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ یہ ویل بلٹ ہیں اور تمام اسپیکٹس کو مد نظر رکھ کر میں نے شوٹ کیے ہیں انچ انچ ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کیا ہے آنسر ٹرانسلیٹڈ ہیں وارڈ میننگ ہیں فیفٹین ڈیز کا کام فائیو آرز میں ہو جاتا ہے اکیڈمیز میں کیا ہوتا ہے ایٹ تھاؤزنڈ میں کوئی ٹیچر آپ کو تھری منٹس لگا کر لیکچر تیار کر کر آپ کو نہیں دے گا جو انگلیش لٹریچر میں ایکسپرٹ ہے وہ تو ایک رات میں کنٹینڈ رائٹنگ سے فیفٹی تھاؤزنڈ کما لیتا ہے اور اگر ایکسپرٹ ہے تو ایکسپرٹ نہیں تو محلے کی اکیڈمی میں آ جائے گا جوہر دکھائے گا آپ نے اسی کو غنیمت سمجھے گا اوپر سے آپ سوچتے ہیں اللہ کرے کہ فور تھاؤزنڈ میں ایک ایڈمی مان جائے ٹیچر سوچتا ہے مفت کا کھانا اور دور لے جانا پھر ایم انگلیش واقعی مشکل ہی تو ہے آپ پیسے نہیں جنا جاتے تو ایم انگلیش مشکل ہی ہو جائے گا محلے میں گڑو ہے آشک گڑو تشیپ مشوق پہلی بات ایم اے کے سٹوینٹ کو کالج یونیورسٹی جائن نہیں کرنی چاہیے پرائی ویٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ کسی سکول میں انگلیش ٹیچ کر کے اپنی انگلیش امپروف کرنی چاہیے اور ارن کرنا چاہیے یہ گھر میں ٹویشن پڑھانا چاہیے نازیہ گھر میں ٹویشن پڑھا کر ففٹی تھاؤزنٹ پر منت کما لیتی ہے کمانے اور خرچ کرنے کا فارمولا سب سے اچھا ہے اسی کو ترجیح دیں اس میں وقار ہے انسان کا قوم کا better to do part wise ایم انگلیش ایک سال میں ایک پار چیز کریں کمبائن نہ کریں ایک روم سیٹ کریں جو باقی گھر سے الگ تھلگ ہو اس کو سکالر ٹیسٹ سے اراستہ کریں اس میں پکچرز لگائیں اپنی بکس کی بڑی دنیا شروع کریں ایم انگلیش تو ایسے ہے جیسے آپ شپ میں بیٹھے ہوں آپ کا کیپٹن آپ کا کوچ آپ کو لیے پھرتا ہو اور کئی جزیرے دکھائے کئی شہر دکھائے کئی ویلیز دکھائے لرن کریٹیو رائٹنگ گرائمر اور وہ تھرٹی لیکچرز میں اس کی فی فائیو تھاؤزنڈ ہے فری سپوکن ہے ساتھ دیسی انگلیش سے جان چھوٹ جائے گی کرنا کیا ہے آپ کو سٹیپ ون نوٹس پلس بکس کا بندل منگوائیں اسلامی یونیورسٹی ہے یا آپ کی سرگودہ یونیورسٹی ہے یا پنجاب یونیورسٹی ہے تو سب سے پہلے نوٹس اور بکس کا بندل منگوائیں اس کی فی سیون تھاؤزنڈ ہے فار ایچ پارٹ مارکیٹ سے اگر آپ بکس لیں گے تو وہ ٹویلو تھاؤزنڈ کی ملیں گی اگر صرف نوٹس چاہیے بکس آپ کے پاس مجود ہیں نوٹس ہیں ایچ پارٹ کے فی بینک الفلا میں جمع کرائیں گے یا ایزی پیسہ ایکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے ٹو ڈیز میں آپ کو نوٹس اور بکس کا بندل مل جاتا ہے پنجاب میں سٹیپ ٹو آرڈیو لیکچرز پرچیز کریں فائیو ہنڈرڈ ہیں ایک پارٹ کے راؤنڈ باؤٹ فی ٹین تھاؤزنڈ ہے ابھی ٹو انکراج یو دو بار سپلی آجائے تو بیس ہزار کی بکری مر جاتی ہے اور توتہ بھی اڑ جاتا ہے لیکچرز ترتیب سے آپ کے موبل کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں آ جائیں گے اس کے لئے ہم نے سافٹ ویر بنایا ہے آپ کو صرف اپنا فون نمبر دینا ہے سٹیپ ٹری آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ وٹس ایپ کریں کال کریں میسج کریں اور پوچھیں سر کہاں سے شروع کروں کون سی امپارڈنٹ چیزیں ہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی پوچھ سکتے ہیں بینیفٹس ناکام اکیڈمیز سے آپ بچ جائیں گے ڈسٹ پولوشن ٹریفک مارل کرپشن بورنگ بکس سے آپ بچ جائیں گے آپ کا ٹائم بچ جائے گا آپ سکول میں جا کر چھوٹے بچوں کو انگلیش پڑھائیں ایٹ تھاؤزنڈ ارن کر لیں پر منت ٹو مچ ایکسپینسز سے بچ جائیں گے جو آپ اکیڈمیز اور کالج کو دیتے ہیں ایسے کالج اور اکیڈمیز بھی ہیں جن کی فیڈ ٹو لیک سلانہ ہے اور ظلم یہ کہ آپ دے بھی دیتے ہیں فائنل trust in god trust in your own hand کہ آپ خود سے create کریں گے trust in your coach and your coach trusts in halal this is your host lecturer m.k.bhuta and my whatsapp is 0333-4655-305 for notes and audio lectures so nice of you take well care of yourself thank you for being here bye bye